لیکن برائے استدراک ہے پچھلی کلام سے جو وہم پیدا ہوا کہ جناب خلیل الرحمن علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ہرگز نہ کی ہوگی لیکن سے اس نہنجار نے اس وہم کا اضالہ کیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خلیل الرحمن ہیں اور انہوں نے یہ بات نہ کی ہوگی قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کلمہ کفر کی نسبت کر رہا ہے لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا جب اپنی باری آئی تو انہوں نے لیکن کا استعمال کر کے وہ سارے قیدے کلیے اکٹھے کر کے استعمال کر کے تو کہہ دیا کہ جی یہ شک کے لیے شک کو ختم کرنے کے لیے وہ ہم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے مگر جب قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کا کلام جس میں عرف لاکن ہے جو کس درا کے لیے آتا ہے ماں قبل جملے سوام اور شک کو ختم کرتا ہے وہاں انہوں نے اس لاکن کا اعتبار کیوں نہیں کیا کیا وجہ تھی جو کچھ انہوں نے قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو پر فتوے لگائے وہ تمام تر فتووں کی ذات میں یہ خود آگئے یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز و مقرم محتشم سامین و ناظرین آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی چیز رکھنے جا رہا ہوں آپ کی اکلے دنگ رہ جائیں گی اور میں اس انتظار میں بڑی مدت سے تھا کہ کب یہ شکار میری ہاتھ میں آتا ہے تو وہ شکار آج میری ہاتھ میں آ گیا پہلے نمبر پہ آپ اس گستاخی صحابہ رفضیوں کے پالتو رفضیوں کے ایجنٹ مولی شپن شپان کا ایک کلپ سمات کیجئے اس کے بعد میں مزید آپ سے مخاطب ہوتا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ کفر بولا انہوں نے ستارے کو رب کہا آپ اسی کی زبانی سنیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین کرام یہ کہہ رہا ہے کہ ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو رب کہہ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بات معقول ہے ایک عام مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا تو جناب خلیل الرحمن جن کا کلمہ پڑھ کے ہی ان کے امتیوں نے ایمان کے دروازے سے اندر داخل ہونا تھا ماذا اللہ سمم ماذا اللہ ان سے اس بات کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے یہاں تک بات درست ہے لیکن یہ لیکن سے لیکن لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا لیکن پڑھے لکھے حضرات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیکن برائے استدراک ہے پچھلی کلام سے جو وہم پیدا ہوا کہ جناب خلیل الرحمن علیہ نبینا و علیہ السلام نے ایسی بات ہرگز نہ کی ہوگی لیکن سے اس نہنجار نے اس وہم کا ازالہ کیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خلیل الرحمن ہیں اور انہوں نے یہ بات نہ کی ہوگی ایسی بات نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہی قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہی معاذ اللہ سمم معاذ اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اسلام کی جانب کلمہ کفر کی نسبت کر رہا ہے ناظرین اکرام آپ نے سمات کیا قبلہ امام جلالی زید شرفہو کے ایک بیان پہ اس نے خیانت کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے اس نے کہا کہ قبلہ امام جلالی زید شرفہو نے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی توہین اور گساخی کی ہے کہ ان کی طرف کلمہ کفر کی نسبت کی ہے پھر اس نے کہا جی قبلہ امام جلالی زید شرفہو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے جبکہ قبل امام جلال عزیز شرف وہ نے جو بیان کیا تھا ذرا وہ بھی آپ سمات کر لیجئے اس کے بعد میں آپ سے مزید مخاطب ہوتا ہوں اب اس میں یہ بات کہ عام حالات میں ایک چیز جب اس کا ذکر کرنا نامناسب ہو بلکہ کبھی صرف نامناسب نہیں ناجائز بھی ہو لیکن بعض حالات میں وہ کیا بھی جاتا اور جائز بھی ہوتا اس پر میں دو تین دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے دے کر پھر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں اور یہ جو دلیلیں ہیں صرف اس چیز کی ہیں کہ عام حالات میں گفتگو اور ہوتی ہے کسی کا جواب دیتے وقت گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے اور وہ لفظ بھی بول دیے جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں بولے جاتے اور اس کا مقصد اس مخالف کے رد کا ذکر کرنا ہوتا ہے چونکہ اس نے ایسا اصول بنایا ہوا ہے اب جزاؤ سییاتن سییاتن قرآن میں کہا گیا اب جو سییہ کی جزا ہے وہ سییہ نہیں ہے حسانہ ہے لیکن جوابی طور پر اسے بھی سییہ کہہ دیا گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برحان رشید میں موجود ہے اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلْ رَعَا كَوْكَبَا پھر جب ان پر رات کا اندھیرہ آیا تو ایک تارہ دیکھا قَالَ حَاظَ رَبِّي اب ہاظَ کس پر بولا ستارے پر ہاظَ رَبِّي یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے تب حَاظَ رَبِّي قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا اب کتنا وہ شخص پاگل ہوگا جو قرآن کے خلاف دنڈورہ پیٹنا شروع کر دے کہ قرآن نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اپنا رب مان رہے ہیں اس طرح کی قرآن کے خلاف گفتگو کا کوئی مطلب نہیں بنتا غلط ہے یہ گفتگو قرآن پر الزام لگانا حَاظَ رَبِّي ہے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مگر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے جب یہ کہا حَاظَ رَبِّي تو مطلب یہ تھا میں تو اس کو رب نہیں مانتا لیکن تم رب بنائے ہوئے ہو اب تمہاری اسطلاح پر اس پر بات کر لیتے ہیں تو اب ترجمہ کیا بنے گا قَعْلَ حَاظَ رَبِّي آلَ حضرت فاضلِ بَرْحِلْوِ رَحْمَتُ اللَّهِ ترجمہ میں لکھتے ہیں بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو اسے میرا رب ٹھہراتے ہو یعنی جس طرح کے عربی تفاصیر میں حَاظَ رَبِّي آلَا قَوْلَكُمْ یعنی تمہارے دعوے کے مطابق یہ میرا رب ہے حالانکہ عَلَا قَوْلَكُمْ قُرْآن میں نہیں ہے لیکن صرف چونکہ جوابی انداز ہے تو یہ ہے کہ تم ہی یہ کہہ رہے ہو تو اب اس پر میں بات کرتا ہوں یہ تو غروب ہو گیا تو رب کیسے غروب ہو سکتا ہے تو یہ جو حَاظَ رَبِّي جواب دیتے ہوئے کہا تو مطلب تھا تمہارے گمان میں میرا عقیدہ نہیں ہے لیکن تمہارا عقیدہ ہے تو اس پر بول کر پھر آگے گفتگو کی اب اس کو یہ کوئی کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ تو قرآن نے غلط نسبت کر دی ہے اور قرآن کے خلاف احتجائی کو شروع کر دی تو وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا اور قرآن کا منکر ہوگا کہ جو اس کو لے کر آگے قرآن کے خلاف پر آپ پگنہ کرے یہ تو قرآن نے بتایا ہے لیکن یہ لفظ جوابی طور پر بولے گئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ تمہارے نظریے پر تم اس ستارے کو میرا رب کہہ رہے ہو تو یہ تو غروب ہو گیا ہے اور رب تو غروب نہیں ہوتا اور میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا تو اب یہ ساری گفتگو جو آگے چلے گی وہ مسلمات خسن مسلمات مخالف کے لحاظے ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں ہے کہ حاضر ربی اسے کہے مخالف کے موقف کو ذکر کرتے ہو اس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت کیا اور جو اس مولی چھپنچپان کا آپ نے کلپ سماعت کیا ہے اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ لیکن حروف استدراک میں سے ہے اور برائی استدراک ہے یہ اپنے سما قبل جملے سے وہمو شک کو دور کرتا ہے اور پھر اسی لیکن کو اس نے ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ قبل امام جلالی عزید شرف وہ نے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی گساخی اور توہین کی ہے معاذ اللہ اب ذرا اس کے اس قیدہ قلیہ کو سامنے رکھیے جو کہ اس نے خود بیان کیا ہے اور حالانکہ یہ قیدہ اللہ کے فضل سے بڑی دیر سے میرے ذہن میں تھا اور جس دن ہم لودرہ کے سرزمین پہ دو فروری کو اسی مولی چھپنچپان سے مناظرہ کے لئے گئے تھے تو جہاں ہم دیگر کتب ساتھ لے کر گئے اور اپنے تیاری کر کے گئے تھے وہاں سب سے پہلے دورانِ مناظرہ اگر اس کے ساتھ ہماری گفتگو شروع ہوتی تو سب سے پہلے جو اس سے میں نے مطالبہ کرنا تھا وہ یہی کرنا تھا کہ لیکن کن حروف میں سے ہے اور اس کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے خیر وہ تو یہ کمادوں میں چھپ گئے اور انہوں نے ہمارا سامنہ کیا ہی نہیں آج خود ہی اس نے وہ قیدہ بیان کر کے اپنی تمام تر جو اس نے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف او کے حسد بغض عداوت میں جو کچھ کیا تھا اس پر پانی پھیر دیا اب حیران ہوں گے یہ کس طرح جو اس نے قیدہ بیان کیا آپ نے وہ بھی سماعت کیا اب ذرا قبلہ امام جلالی زیدہ شرف او کی وہ گفتگو سماعت فرمائیے جس پہ ان تخفیری ٹولے کے لوگوں نے پرپو گھنڈا کھڑا کیا طفانِ بدتمیزی بپا کیا اور اس عظیم ہستی کے بیداغ اور روشن ماضی کو داغدار کرنے کی نقام کوشش کی ذرا آپ وہ کلپ سماعت کیجئے انشاءاللہ میں بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے پھرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں لیکن جب آگے سے حدیث آئی لیکن جب آگے سے حدیث آئی لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا خیر آج اس نے جو قیدہ بیان کیا اب کیبلا امام جلالی زیدہ شرف ہو کا یہ کلام بھی آپ نے سماعت کیا آپ کیا فرما رہے تھے وہ خطا پرتی جب جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں اب ماقبل میں جو وہم اور شک تھا لیکن نے آکے چونکہ لیکن اس ادراک کے لئے ہے اور یہ ماقبل جملے سے وہم اور شک کو ختم کرتا ہے تو اس جملے میں جو ماقبل میں شک اور وہم پیدا ہو رہا تھا جس پر انہوں نے کہا مطلق خطا اب یہاں سے تو سارا کچھ ختم ہو گیا پھر ان لوگوں نے کیوں تماشا کھڑا کیا اتنا طفان بتتمیز کیوں برپا کیا جب اپنی باری آئی تو انہوں نے لیکن کا استعمال کر کے وہ سارے قیدے کلیے اکٹھے کر استعمال کر کہ کہ یہ شک کو ختم کرنے کے لئے کیا کیا وجہ تھی ان کی کیا مجبوری تھی مجبوری صرف ان کی ایک ہی تھی کہ جس پری پلانک کے تحت جس ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت انہوں نے اس عظیم ہستی کے بے داغ ماضی کو اور روشن کردار کرنے کے نکام کوشش کی وہ ان کا مقصد تھا اور کچھ بھی نہیں تھا کبل امام جلالی زید شرف ہو اس وقت بھی یہ فرما رہے تھے چند جملے پہلے سن لے بعد میں سن لے تو سارے معاملات ختم ہو جائیں گے تمام تک شکوک شبہات رفع ہو جائیں گے انہوں نے نہ کلام کو پہلے سنا نہ باد والے کلام کو سنا انہوں نے نہیں سننا تھا تو نہ سنتے مگر جب قائل موجود ہے اس قائل کا ماضی بھی ان کے سامنے تھا جس نے محبت احل بیت میں شانی احل بیت کو بیان کرتے ہوئے جنہوں نے شب و روز ایک کیا ہوا ہے اس قائل کا بیداغ ماضی اور روشن ماضی بھی ان کے سامنے تھا اسی کا اعتبار کر لیتے جو کہ فتاوہ رزویہ میں لکھا ہوا بھی ہے مگر انہوں نے اس قائل کے کلام کبھی اعتبار نہ کیا اور انہوں نے اس قائل کے بیداغ ماضی کو بھی نہ دیکھا چلو نہ دیکھتے پھر جب اس قائل نے وضاعت کر دی تھی کہ میری اس سمرت خطا ایتیادی تھی تو اب معاملات ختم ہو جانے چاہیے تھی لیکن انہوں نے پھر بھی تماشا کھڑا کیا چلو ان کی وضاعت کو بھی قبول نہ کرتے مگر انہوں نے جب الفاظ بھی تبدیل کر دی اسی کا اعتبار کر لیتے سب کچھ انہوں نے پسے پشت رکھ کر جس مقصوص ایجنڈے پہ ان کو ایک تاریخ لانچ کر پاکستان میں بھیجا گیا اور بہر سے لوگوں کو بلایا گیا عرفان شاجہ سے لوگوں کو اور جنہوں نے علی سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے کھلواڑ کر کے رفضیت کو پرموٹ کیا اور تفضیلیت کو تقویت دی مضموم مقاصد تھے اسی جب اس نے خود تسلیم کیا لیکن عروف استدراک میں سے ہے اور برائی استدراک ہے اپنے سے ماہ قبل جملے سے وہاں شک ختم کرتا ہے تو شک تو قبل امام جلالی عزیز شرف اس کلام سے ختم ہو گیا جو کہ انہوں نے شک پیدا کیا معذاتیات کی وجہ سے جب کہ تھا کچھ بھی نہیں جو انہوں نے گستاخی کا تحین کا ایک معذلہ الزام لگایا وہ تو اللہ کے نیا ختم کر دیا اور اس کا کیا مطلب بنا کہ جو کچھ انہوں نے قبل امام جلال عزیز شرف ہو پر فتوے لگائے وہ تمام تر فتووں کی ذات میں یہ خود آگئے یہ ہے اس کے کتاب چھپن چھپان کی یہ محفوظہ اور اس میں اس نے قبل امام جلال عزیز شرف ہو کے بارے میں جو جو کلام کیا اور جو جو حکم لگایا اس حکم کا مستاق یہ خود ہے کیونکہ آپ جس پر کفر کا فتوہ لگائیں گے اگر وہ کافر نہیں تو لگانے والا تو کافر ضرور ہے اب اس نے قبل امام جلال عزیز شرف ہو کے بارے میں جو جو کہا جس کلام پہ کہا وہ کلام تو کوئی ساخی بنتی نہیں ہے جب گستاخی نہیں ہے پھر جو اس نے کہا ہے اس کا مستاق یہ خود ہے اور دوسرے نمبر پہ جس جس نے بھی اس کتاب پہ کس کا ہے آپ کو نظر آئے گا یہ جناب کوکب نورانی صاحب کا ہے جن کو تین دن نید نہیں آتی تھی اب وہ اس میں فرما رہے ہے کہ یہ فتوہ کسی زید یا کسی زام فاسد میں نہیں لکھا گیا قبل امام جلال عزیز شرف وہ جس کلام پر یہ فتوہ اب آگے دیکھئے یہ پیش کش میں جو نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا اگر کوئی گستاخی نہ سمجھے بیعد بھی نہ سمجھے جب قبل امام جلال زید شرف ہو کا کلام گستاخی نہیں منتی تھی پھر یہ فتوہ کیوں لگا آگیا اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس میں جو حکم لگایا گیا اس کا مستاق کون ہے ہم نہیں کہیں گے مگر جس کو کافر کہا جائے وہ کافر نہ ہو تو پھر کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے یا جو بھی فتوہ لگا گیا گیا اگر وہ نہیں آگے تو جو پہلے تو وہ تمام طرف جو مرکز آل سنت بریلی شریف سے فتوہ آیا ہے سارے کے سارے اس کی زد میں ہے میں تمام سے بڑے عدب سے گزارش کروں گا ذرا ایک دفعہ ایک نظر اس فتوہ کو بھی پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو دن کو تارے نظر آئیں گے شاہ سائد مشہ دامت ورکات ملالیہ انہیں مخاطب کرتا ہے کبھی حضرت قبلہ پیر سید محبوب شاہ صاحب کو مخاطب کرتا ہے تیری اوقات نہیں ہے ان بڑوں سے بات کرنے کی یہ تم سے بہت بڑے ہیں تیری حیثیت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی میرا چیلنج تمہاری ٹیبل پر موجود ہے موضوعات تیری ٹیبل پر موجود ہیں تو اگر تمہارے اندر ایمان اور اکل کی رتی بھی موجود ہے تو ان فسادات سے تو باز آجا اور میں تم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار بیکہ ہوں جب بھی تیری آنکھ کھلے جب بھی تو جاگے میں تم سے گفتگو کرنے کا تو ہم تو بلکل چوبیس گھنٹے تیار ہیں اب میں مخاطب ہوں اس شخص سے اور یہ میرا مخاطب ہے مولوی چھپن چھپان صاحب اگر تیرے اندر رتی بھر بھی غیرت ہے تو جن جن کا تیرے اپنے بڑوں کا نام لیا ہے وہ مامود شاہ مودس آزاروی ہو شاہ حسین گردیزی ہو یا کہ عرفان شاہ ہو ان تینوں کے عقید و نظریات افقار پہ میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں تیرے مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں مامود شاہ مودس آزاروی کی تصانیف اس کے عقید و نظریات اس کے افقار کو تو نے ڈیفنڈ کرنا ہے اور میں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ شخص رفضی تھا اور ایسے ہی جو شاہ حسین گردیزی ہے اس کے کتاب تفتہ زانیاں اس کو تو نے ثابت کرنا ہے کہ اس میں جو جو اس نے لکھا ہے عقید سنت کے مطابع لکھا ہے اور میں نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ رفضیوں کی بولی بول رہا تھا اور تیسرے نمبر پہ عرفان شام شادی جس کے بارے میں مرکز حال سنت بریل شیرف سے فتوہ آ چکا اس کے عقید و نظریات کو تُو نے ڈیفنڈ کرنا ہے لہذا میں تیرے مناظرے کا چیلنج قبول رحمہ اللہ تعالی قدس حضر عزیز کا آسطان عالی مبارکہ کیونکہ پہلے تو تجھے نصیب نہیں ہوا سیدی دیتا کنجبخش علی حجور رحمہ اللہ تعالی کے آسطان عالی مبارکہ پر حاضر ہونے اسی بہانے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری حاضری بھی ہو جائے اور انشاء اللہ اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ کے نظر انعیت سے دیکھنا داتا حضور کے غلاموں کے غلاموں کا یہ ادنا سا غلام تجھے کیسے دن کو تارے دکھاتا ہے حسینی ہوں حسینی ہی رہوں گا آخری دم تک یزیدوں کو تو میں الٹا کروں گا آخری دم تک جب تک بھی زندہ رہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وَمَا تُفیقی إِلَّا بِاللَّهِ